بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب اکرام امہ اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر پچھتر ہے جس کا عنوان ہے رویہ ساریف کے مغربی و اسلامی تصور کا معزنہ کہ اسلامی اور مغربی جو ساریف ہے اس کے رویہ میں دونوں میں انشاءاللہ ہم فرق دیکھیں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں صرف دولت کے ممنوعات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اور صرف دولت کے ممنوعات میں سے ایک ممنوع اقتناز تھا اقتناز کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا تھا تو پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے اقتناز کا لوگوی مفہوم دیکھا تھا اس کے بعد پھر اقتناز کا استلاحی مفہوم ہم نے پڑھا کہ اقتناز کہا جاتا ہے ایسی دولت جس کو صرف جمع کیا جائے اور اس کے حقوق ادا نہ کیا جائیں اللہ کے راستے میں ان میں سے خرچ نہ کیا جائے ایسی دولت کو اقتناز یا کنز کہا جاتا ہے اور ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اقتناز کی حرمت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اقتناز قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہے تو حرام ہونے کی کیا وجوہات ہیں کیا دلائل ہیں اس پر ہم نے مفصل تبصرہ کیا تھا ایسے ہی آخر میں ہم نے اقتناز کے معاشی اعتبار سے جو نقصانات تھے ان کے بارے میں گفتگو کی کہ معاشی اعتبار سے ہم نے نو نقصان اس کے ذکر کیا تھے کہ غربت ہو جاتی ہے غربت کی وجہ سے جرائم بڑھتے ہیں دولت چند ہاتھوں میں مرتقز ہو کے رہ جاتی ہے اور امیر امیر سے امیرتر ہوتا چلا جاتا ہے غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑا تھا تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم رویہ سارف کے مغربی و اسلامی تصور کا معازنہ کریں گے تو چلیے سارف کے اسلامی اور مغربی تصور کا معازنہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تصور اور مغربی تصور اسلامی تصور میں جو سارف کا رویہ ہے اس میں تصور آخرت موجود رہتا ہے اسلام میں تصور آخرت جو ہے یہ سارف کے رویہ پر اثر انداز ہوتا ہے پہلا طریقہ اثر انداز ہونے کا یہ ہے کہ سارف یہ دیکھتا ہے کہ اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر اسے افادہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ افادے کے پہلو کو مد نظر رکھتا ہے اور افادہ بھی دو طرح کا ہے ایک ہے اخروی افادہ آخرت کے اعتبار سے اور ایک ہے دنیاوی افادہ تو وہ دیکھتا ہے کہ جس میں اس کو دنیاوی افادہ اور اخروی افادہ ہوتا ہے اس کو وہ مد نظر رکھتا ہے تو دنیاوی افادہ اور اخروی افادہ کو ہم جمع کریں کٹھا کریں تو یہ کل افادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے جو اسلامی ساریف ہے اس کے ہاں کل افادہ ہوتا ہے وہ کل افادہ کو مد نظر رکھتا ہے جزوی افادے کو صرف دنیاوی افادے کو وہ مد نظر نہیں رکھتا وہ کل افادے کو مد نظر رکھتا ہے اور کل افادہ کب ہوگا تب ہوگا تب دنیاوی اعتبار سے بھی اس چیز میں فائدہ ہو رہا ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس میں فائدہ ہو رہا ہو ایسے ہی دوسرا طریقہ جو تصور آخرت رویہ ساریف پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے وہ ہے کہ ساریف کی جو آمدنی ہے اس کا متبادل استعمال جو ہے جیسے کرز حسنہ کسی کو دے دیا صدقات خیرات یا آئندہ آنے والی نسلوں کی بھڑائی کے لیے کام یہ سارے اسلام میں موجود ہیں کیونکہ آئندہ آنے والی نسلوں پر اگر کوئی خرچ کر رہا ہے ان کے بھڑائی کے کام کر رہا ہے کسی کو کرز حسنہ دیرہ حسد کا خیرات کر رہا ہے تو اس شخص کے نظر میں اس کے سامنے افادہ آخرت موجود ہے کہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے اور دنیا میں اس شخص کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ کل افادہ بن گیا تو اس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم مغربی جو تصور تصور عقلیت اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف معاشی اعتبار سے کامیابی حاصل کر لیں اور معاشی اعتبار سے کامیابی ان کے نزدیک کیا ہے کہ ان کے نزدیک زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی دولت کمانا ہے اور یہی ان کے نزدیک معاشی کامیابی ہے معاشی فلا ہے تو ان کے نزدیک جو عقلیت پسندی ہے معاشی اعتبار سے اس میں صرف معاشی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جس چیز میں فائدہ ہے وہ کامیابی کی چیز ہے وہ حاصل کر لینی ہے لیکن اسلام میں آخرت کا کنسٹ بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں مسلمان صارف جو ہے تو اس لیے مسلمان صارف کے نزدیک کرز حسنہ صدقہ خیرات آئندہ آنے والی نسلوں کی بڑھائی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ ہوگا لیکن اقلیت پسندی جو ہے مغربی تصور اس میں یہ چیز نہیں ہوگی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زیاہ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس لیے اس سے نقصان ہو رہا ہے تو یہ ان کے نزدیک موجود نہیں ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے ادھر اقلیت پسندی کا تصور ہے اور ادھر تصور آخرت موجود ہے اور دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ تصور آخرت کہے گا کہ جی خرچ کیا جائے لیکن اقلیت پسندی کا تصور جو ہے وہ کہے گا کہ خرچ نہ کیا جائے تصور آخرت ایک وقت کہہ رہا ہوگا کہ اس میں مصبت چیز موجود ہے مصبت فائدہ موجود ہے لیکن عقلیت پسندی کی اینک سے اگر ہم دیکھیں ان کا نکتہ نظر کے مطابق دیکھیں تو اس میں منفی پہلو ہوگا اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہوگا تو ایسی ہی دوسرا فرق اسلام کا تصور کامیابی ہے کہ اسلام کا یہ نکتہ نظر ہے کہ اس کے مطابق دولت جمع کرنے میں کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی ہے جو مسلم ساریف ہے وہ جہاں پر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے وہاں پر وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے لئے بھی وقف کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کو معلوم ہے کہ کامیابی صرف دولت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے تو ایک مسلمان ساریف جو ہے دو جگہوں پر خرچ کرتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایک اپنی ذاتی مسارف میں ذاتی اخراجات میں ذاتی اشیاء میں ذاتی خدمات میں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لیکن اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم ساریف ہے مغربی ساریف ہے وہ صرف ایک جگہ خرچ کرتا ہے اور وہ ہے صرف اپنی اشیاء اور اپنی خدمات اپنی ضروریات پر بس کیونکہ ان کے نزدیک عقلیت پسندی کا تصور ہے اور وہ اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مالدار ہو جائے زیادہ سے زیادہ انکم ہو جائے وہ اسی کو کامیابی تصور کرتے ہیں تو اس لئے وہ صرف اپنی ضروریات تک محدود آتے ہیں پھر آگے وہ نہیں بڑھ سکتے ایسے ہی اسلام کا جو تصور دولت ہے اس میں اور مغربی جو تصور دولت ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو سرمایہ داران نظام ہے اس میں دولت متلقاً ملکیت ہوتی ہے اس کے مالکی ان کا یہ تصور ہے جس کے پاس جو دولت آگئی وہ اس کا با اختیار مالک ہے اس کو جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کر لے ضائع کر دے سنبھال کے رکھ لے سٹور کر کے رکھ لے ناجائز کاموں میں استعمال کرے یہ مغرب کا تصور دولت ہے لیکن اسلام میں جو دولت کا تصور ہے وہ امانت کا تصور ہے اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے پاس جو دولت آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کو استعمال کر سکتا ہے ان کے مخالف ان کو استعمال نہیں کر سکتا ہے یعنی ایک مسلمان ساریف جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی دولت کو امانت سمجھتا ہے اپنے پاس اور اس کو خدا کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر استعمال کرتا ہے خرچ کرتا ہے یہ اس کے اوپر لازم ہے مثلا جو مسلمان ساریف ہے وہ صرف حلال اور جائز کاموں میں خرچ کرے گا ناجائز اور حرام کاموں میں اس دولت کو خرچ نہیں کر سکتا ہے لیکن جبکہ غیر مسلم ساریف جو ہے اس کے نزدیک اخرجات جائز ہوں ناجائز ہوں حلال ہوں حرام ہوں جہاں اس کا دل کرے وہ خرچ کر سکتا ہے تو یہ تصور دولت ہے ایسے ہی مغرب میں جو ساریف کا رویہ ہے اس میں ایک رویہ نظریہ افادت کا بھی ہے یعنی افادیت پسندی ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو چاہے جائز طریقے سے ہو ناجائز طریقے سے ہو اسلامی اخلاقیات کو اپنا کر ہو جیسے بھی ہو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بس افادیت ملے کہیں سے بھی ملے پروفٹ ملے جیسے بھی مل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک وقت کی پابندی لازم ہے محنت وغیرہ کرنا یہ ایک اچھے عامال شمار کی جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان سے جو ساریف کا نصب العین ہے وہ زیادہ سے زیادہ افادہ پہنچائے گا اور لوگ اور کسٹمر اس کے طرف زیادہ متوجہ ہوں گے جب یہ وقت کا پابند ہوگا محنت کرے گا اچھے پروڈکشن تیار کرے گا تو پھر زیادہ زیادہ لوگ اس کے طرف متوجہ ہوں گے اس کو زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا تو اس لیے ان کا ہاں نظریہ افادیت موجود ہے افادیت پسندی ان کے ہاں پائی جاتی ہے افادیت اور فائدہ جیسے بھی ہو ان کو پہنچنا چاہیے لیکن اسلام میں نظریہ افادیت نہیں افادیت پسندی نہیں بلکہ افادیت موجود ہے لیکن ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر اسلامی اصول اسلامی اخلاق اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جو قیود ہیں ان کے اندر رہ کر افادیت ہو تو ٹھیک ہے اگر ان سے باہر نکل کر اگر فائدہ پموچ رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک اگر شراب کو بیج کر نفق کمائے جا سکتے ہیں تو کمائیں گے ان کے ہاں آئے فائدہ ہو رہا ہے لیکن اسلام کی حدود سے چونکہ یہ باہر ہے اس لئے اسلام اس کو نہ پسند کرے گا اور اسلام اس سے منع کر دے گا اور ایک جو مسلم ساریف ہے وہ اس طرح کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصے نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے رویہ ساریف کے مغربی و اسلامی تصور کا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال ہے کہ جی رویہ ساریف کے اسلامی و مغربی تصور کا موازنہ پیش کریں تو جو رویہ ساریف ہے اس کا اسلامی اور مغربی ہم نے تصور دیکھ لیا ہے اسلامی جو تصوریں تین ہیں اور مغربی جو ہیں وہ دو ہیں تو اگلے سبق سبق نمبر چھیتر میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور آجیر اور آجیر کے حقوق و فرائض کے حوالے سے گفتگو کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے موسیقا موسیقا بیدر موسیقا موسیقی